ہاں جی اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے مزے میں ہے آج دیکھا پھر نواز شریف صاحب کا کیس ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا تفسریں آ رہے ہیں سر جی آپ اس وقت درخواست کی پیروی کریں تو ہم اس کو دیکھیں گے آپ یقین کریں ارشد ملک اب جج اب نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بخشے اور باقی لوگ موجود ہیں جج نے کہہ دیا تھا اس نواز شریف والے کیس میں کہ جناب یہ جو ہے ہم نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے آپ اس درخواست کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں عدالت کا نواز شریف کی وکیل سے اس تفسار مجھے ہدایت ہے جہاں ارشد ملک ویڈیو سکینڈل سے متعلق درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتے وہ جو اس نے ویڈیو بنائی تھی ہے نواز شریف کے گھر پہنچ گیا تھا کہ ایسا جی میرے کل غلطی ہوگی میرے کل کم کرایا گیا ہے میں آپ کو سزا نہیں دینا چاہت جا جر جر ملک کے لیے دعا گو ہوں اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے جناب نواز شریف کی وکیل کبیان اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سکرین لگا دیں گے اور آپ ویڈیو چلا دیں گے جسٹس میہ گل حسن اور انگزید وہ کہہ رہے ہیں ویسے ان کو ویڈیو چلانی چاہیے جس میں وہ معافی مانگ رہے ہیں وہ باٹ صاحب نے جو ویڈیو ریکارڈ کی تھی معافی مانگ رہے ہیں نا کہ جی مجھے غلطی ہو گئی ہے وہ بلکل ان کو ان کو ویڈیو چلانی چاہیے یہ وہ ہمارے جنواز شریف صاحب کے جو وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں حالانکہ جاج صاحب کہہ رہے ہیں ہم بڑی سکرین لگا دیتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو چلائیں ٹھیک ہے اور اس وقت بھی جو ہے وہ سماعت کے حوالے سے آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں سامنے آ رہے ہیں بائیس کتنے گواہ تھے اس میں سے بارہ گواہوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے ان کا کوئی بیان حلف ہی نہیں ہے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور کوئی شواہد دیکھ کر فیصلہ کریں گے ہم ایک آپشن ہم خود اضافی شہادت دیکھ کر میرٹ پر فیصلہ کریں گے دوسرا آپ سے یہ ہے کہ ریفرنس دوبارہ تساب عدالت کو ریمانڈ بیک کر دیں یہ یہ خطرناک ہو رہا ہے یہ خطرناک اگر آپ کہتے ہیں تو میرٹ پر فیصلہ کر دیں گے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے آپ کو ہمیں اپنا فیصلہ بتانا ہے چیز جس سے ہمیں فروق آزم نظیر تارڈ نے کہا نہیں جی کیس ریمانڈ نہ کرو آپ اس کا فیصلہ کرو اس کیس میں مرہوم جج کو مکمل ٹرائی نے نہیں کیا آزم نظیر تارڈ سا تو دونوں یہ کٹھے پیش ہو رہے ہیں نواز شریف کی طرف سے اور جو ریمانڈ سا رہے ہیں اکیس گواہ پہلے ہی اپنے بیانات ریکارڈ کرا چکے تھے یہ دیکھیں یہ کتنے بڑے لکونے آ رہے ہیں یعنی کہ خامی آ رہی ہیں فیصلے میں فیصلے میں خامی آل عزیزیہ سٹیل میں ریفرنس نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سمات اور یہ آ رہے ہیں دیکھیں کتنے بڑے بڑے میں آپ کو ساتھ ساتھ پڑھ کے سنا رہوں تاکہ آپ دیکھیں عدالت معاملہ اتصاب عدالت وہاں پہ بھیجوانے کی مخالفت کر دی آزم عزیزیہ ٹھیکی ہے یہ ٹھیکی ہے اچھا جی یہ یہ ان کا ہے جی انہوں نے دو آپشن دیئے ہیں آپ تھوڑا آپ بھی اندازہ کریں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں جج کہہ رہے ہیں کہ یا اضافی شہادت ادھر مگا لیتے ہیں یا کیس واپس بھیج دیتے ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے بیان دی ہے نا نون لیگ والوں نے کہ جناب ارشد ملک کی ویڈیو نہ چلائی جائے خیر ہے کوئی بات نہیں ویڈیو چلائیں چلائیں ویڈیو یہ ٹھیک ہے تو یہ جناب اس وقت بڑی گرم گرم بحث ہے اور سب لوگ پورا میڈیا ایسے کر کے کھڑا ہے کام کھڑے کر کے کہ اے کسے ٹیم فیصلہ ہی آ جائے جیسے وہ ایون فیلڈ کا آیا ہے نا ابھی اس میں ٹائم باقی تھا بیعث ہونی تھی سارا کچھ ہونا تھا لیکن یک دم جو ہے نا وہ فیصلہ آ گئے اب یہ ریمانڈ والا بھی کیا تو پھر وہ نمہ کٹا کھل جائے گا اور پنڈورا بکس کھل جائے گا اور الیکشن سارے ملتوی ہوں گے نون لیگ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ دو دنوں میں کیس کا فیصلہ ہو جائے یہ نون لیگ کو سوٹ کرتا ہے یہ کیس کی ابھی سماعت جاری ہے آپ کو بتائیں گے آخر میں بھی آپ کو بتائیں گے دوسرا جناب یہ ہے کہ آج جھنگ میں اور رانہ سنولا نے پریس کا نفاظ کی ہے بڑے لوگ نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں الیکٹیبل تو سارے ہی لائن میں کھڑے ہیں نا الیکٹیبل کہ جناب ہم وہ شامل ہونا چاہتے ہیں ہمیں جگہ دیں ہمارے ساتھ وعدہ کریں ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے ٹکٹ دیں نہ دیں ظاہر ہے پہلی بات تو ہے ٹکٹ دیں نہ دیں تو بھی فیلڈ میں اس وقت ایک ہی پارٹی ہے ٹھیک ہے تو دوسرا جناب یہ بلاول بھٹو اس وقت خطاب کر رہے ہیں شانگلہ میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کسی کو گالی گلوچ نہیں دیتے تمام سیاستانوں کو قریب سے دیکھ لیا ہے ان کے پاس ملکی مسائل کا حال نہیں ہے صرف میرے کول ہے اے بلاول کہہ رہے ہیں حسنہ نید اسی اچھا میں اب اس کو کیا کہوں اللہ کے بندے پہلے ہم نے پاکستان کو تباہ کیا ایک ناتجربہ کار کھلاری کو بٹھا کے اب ہم ایک اور اناڑی کو دے دیں وزیراعظم شپ بلاول کو دے دیں ہاں چلے زرداری وزیراعظم بنتا تو پھر تو ہم کہتے وزیراعظم بلاول کیوں نعرے لگ رہے ہیں وہ اللہ کے بندے اس کو یہ اس قابل ہے کہ وزیراعظم بنے یہ تو شباز شریف صاحب نے ان کو یہ ساری مولد دیا ہے اور وقت دیا ہے اور ٹرینڈ کیا ہے اور ابھی خود اس کا پیوں کہہ رہا ہے والد کہہ رہا ہے باپ ابو جی پیوں جی فادر جی کہ جناب ساڑا پتر حالے ٹرینڈ نہیں ہویا کہہ رہا ہے نا تو اس لیے بلاول بھٹر صاحب آپ ذرا حوصلے میں رہے یہ دیکھیں اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں نا یہ خطاب کر رہے ہیں تو آپ کا جو ہے ابھی وزیراعظم نہیں بنتا ابھی یہ والی ٹینئور پورا کریں اس کے بعد آپ چالی سال کے جب ہو جائیں گے ہم آپ کو جناب وزیراعظم بنا دیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ہم ملاقات کرتے ہیں اور ریفرنس پر اپیل پر سماعت العزیدیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے والی اپیل بھی لگی ہوئی ہے اور دوسری بھی لگی ہوئی ہے وہ آرہی ہے کیا بریکنگ جی یہ بتائیں کہ اس کیس میں الزام کیا تھا اس ریفرنس میں تو جناب یہ میں آپ کو دکھاؤں اس وقت یہ اپ ڈیٹ میں رہا ہے شریف صاحب پہلے آ رہے تھے آپ جا رہے ہیں جاج ویڈیو سکینڈل میں جاج ارشد ملک فوت ہو چکے ہیں اس درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے اور یہ وکیلوں کا پیار محبت دیکھیں یہ مجھے لگتا ہے واپس جا رہے ہیں آپ کو بھی اس کی اپ ڈیٹ بتاتے ہیں آپ اس درخواست کی ارشد ملک آپ نہیں لے لیکن باقی لوگ موجود ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب ٹھیک ہے جی اس کی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی مزید آپ کو بتائیں گے فلال حمیدہ رہا اپنی ویڈیو ختم کرنا چاہتے ہیں اور مجھے ہدایت ہے جاج ارشد ملک ویڈیو سکنڈل سے متعلق درخواست کی پیروی نہ کروں یہ امجد پرویز نے کہا ہے ٹھیک ہے جی یہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دو دھاری تلوار ہے آپ کے خلاف بھی سہاں جی وہ کہتے ہیں نا یہ ہمارے قانون میں کہتے ہیں ڈبل ایج ویپن یعنی کہ جو مدعی کو بھی فیدہ پہنچائے اور مدعی کو بھی یہ ہوتا ہے نا کہ پرانی دشمنی ہے جی اب پرانی دشمنی میں مدعی کو بھی فیدہ ہو جاتا ہے مدعی کہتا ہے جی میری پرانی دشمنی ہے تو ملزم کو بھی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میری پرانی دشمنی ہے اس لیے فسایا ہے تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈبل ایج ویپن اپنے قانون کی زبان میں تو اس کا جو بیان ہے ارشد ملک کا وہ ڈبل ایج ویپن کے اس میں آتا ہے تو باقی انشاءاللہ آپ کو ہم کیس ریمانٹ کر دیتے ہیں تو نواز شریف ملزم تصور ہوں گے اور یہ خطرناک ہے یہ ریمانٹ والا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ نواز شریف الیکشن سے باہر ہوں گے ٹھیک ہے تھینکیو بیری مچ خدا حافظ